اب آئیے ہماری فیرست میں چند ہی محترم اور سینئر شورہ بچے ہیں جن کی وجہ سے یہ آخری حصہ بے انتہا خوبصورت ہو جائے گا دوستو نغمے کو دانشوری بنانا اور دانشوری کو نغمے میں اس طرح سے ڈھال دینا کہ وہ زندگی کی گفتگو کرنے لگے یہ بڑا مشکل فن ہے ہمارے ہندی قویوں میں ہمارے ڈائیس پر ایک ایسے قوی ہیں جو تین درجن کتابوں کے مصنف ہیں ان کی ایک بہت بڑی قومی اور بین الاقوامی خوبی یہ ہے کہ دوبئی میں انڈین اسکول جو ہے اس کے پورس میں ان کی ایک نظم شامل ہے ہندی زبان جو وہاں پڑھائی آتی ہے اس کے پورس میں اس طرح سے ہندوستان کا ایک قوی ایک شائع عرب ملکوں میں ہندوستان کی خوشبو کو پھیلا رہا ہے اپنی دانشوری کو نغمہ بنا کے اور زندگی کے نغمے کو دانشوری بناتے ہوئے ڈاکٹر کنور دے جائیں ہیں بہت ہی عدب و احترام سے ان کا نام سارے پڑھے لکھے لوگوں دیتے ہیں اس لیے کہ ان کا نام عزت سے لینے میں ہماری عزت خود پڑھ جاتی ہے بارہ بنتی یہ بہت ہی دششتر شرطہوں کو پڑھان کرتا ہوں ہندوست بھائی مجھے بہت بہت پیار کرتے ہیں اور میرے بارے میں بہت کچھ کے دیئے کرتے ہیں منج سے جو شاعری ہو رہی ہے گھوست مجھ میں میں تو یہ بہت یاد کر رہا ہوں کہ میں نے کتنے دنوں بعد اتنا اچھا مشاعرہ سن رہا ہے میں بہت بہت دھندیوات دیتا ہوں آئی ویڈکو کو اور اب آپ سب کو میں یہاں سے بات چنو کرتا ہوں دو تین دو ہے پہلا مہجب مہ من دل کی آر تی پیتا سری لے شنکھو مہ من دل کی آر تی پیتا سری لے شنکھو پیتا سری لے شنکھو بہلا میٹھی بانسوری بندھ موڑ کے پنکھو بہلا میٹھی بانسوری بندھ موڑ کے پنکھو آپ سب کے لئے نیویتے کر رہا ہوں روپ مہو دھنے بہا ہے دوبارہ آسوانہوں نے کہہ رہے ہیں پورا کا پورا جو ہمارے ہندرستان کی سنکرتی ہے اس میں پروار تھا روپ ہے اس کو میں نے دہنے کوشش کی مہ من دل کی آر تی پیتا سری لے شنکھو مہ من دل کی آر تی پیتا سری لے شنکھو پیتا سری لے شنکھو بہلا میٹھی بانسوری بندھ موڑ کے پنکھو بہلا میٹھی بانسوری بندھ موڑ کے پنکھو یہ پنکھیں آر کے لئے نیویتے کر رہا ہوں روپ مہو سب آپ ہیں ہم بن جارے نین کیا کہنے واپر روپ مہو سب آپ ہیں ہم بن جارے نین بس یوں ہی بیٹھے رہو گٹ جائے گیرین بس یوں ہی بیٹھے رہو گٹ جائے گیرین اور یہ سنیے گا سیسک کچھ کہہ پائے ہوں تو بجے بتائیے گا سیسک سیسک گے ہوں کہیں ففک ففک کر دھان کیا کہنے اگلا میں ساتھ دیکھئے آپ کا شروعہ سیسک سیسک گے ہوں کہیں ففک ففک کر دھان سیسک سیسک گے ہوں کہیں ففک ففک کر دھان ففک ففک کر دھان کھیتوں میں فسلے نہیں اگنے لگے مکام مکام بہتے ہیں سیسک فسلے نہیں اگنے لگے مکام سیسک سیسک گے ہوں کہیں ففک ففک کر دھان سیسک سیسک گے ہوں کہیں ففک ففک کر دھان ففک ففک کر دھان خیتوں میں فسلے نہیں اگنے لگے مکام اگنے لگے مکام اور نپلتیوں کے بعد ایک دعا کا مانو سنانے کر رہا ہے اس کے بعد دیت کی طرف مڑھتا ہوں دیکھئے گا ہوں اگنے لگے مکام ایک کرے محنت کمل ایک کرے محنت کمل ایک کرے آرام ایک کرے محنت کمل ایک کرے آرام ایک کرے آرام سویٹر گنتی دو پہر پہن رہی ہے شام سویٹر گنتی دو پہر پہن رہی ہے شام اور ایک مطلعہ دوشیر پسل کر رہا ہے ہاں انعائیت ڈاک صاحب غزل سنیے گا دوستو کچھ تم بدل کے دیکھو کچھ تم بدل کے دیکھو کچھ ہم بدل کے دیکھیں کچھ تم بدل کے دیکھو کچھ ہم بدل کے دیکھیں جیسے بھی ہو دلوں کا موسم بدل کے دیکھیں کچھ تم بدل کے دیکھو کچھ ہم بدل کے دیکھیں جیسے بھی ہو دلوں کا موسم بدل کے دیکھیں کچھ تم بدل کے دیکھو یہ آئینے بھلا کیا بدلیں گے اپنی پھتورت یہ آئینے بھلا کیا بدلیں گے اپنی پھتورت بدلیں گے اپنی پھتورت آؤ کے اپنی سورت خود ہم بدل کے دیکھیں آؤ کے اپنی سورت خود ہم بدل کے دیکھیں جیسے بھی ہو دلوں کا موسم بدل کے دیکھیں کچھ تم بدل کے دیکھو آخر شیف کہتا ہوں لگتا ہے یہ بدل ہی آئے گی کام اپنے لگتا ہے یہ بدل ہی آئے گی کام اپنے آئے گی کام اپنے خوشیاں بدل کے دیکھیں کام اپنے خوشیاں بدل کے دیکھیں اب ہم بدل کے دیکھیں جیسے بھی ہو دلوں کا موسم بدل کے دیکھیں کچھ تم بدل کے دیکھو اور اپنے آپ کے سمجھانے کے لئے کہا ہے یہ نہ ایک تشاہ سب کی بات نہ مانا کر خود کو بھی پہچانا کر ساسا سب کی بات نہ مانا کر خود کو بھی پہچانا کر دنیا میں جینا ہے تو کچھ عمر تو پینا ہے تو اپنی اور نشانا کر سب کی بات نہ مانا کر خود کو بھی پہچانا کر دنیا میں جینا ہے تو کچھ عمر تو پینا ہے تو اپنی اور نشانا کر سب کی بات نہ مانا کر خود کو بھی پہچانا کر دنیا چل ہے مرکھل بھی اکون بھی ہے جنگل بھی مانا بہت سیانی ہے تھوڑی تھوڑی پاگل بھی اس کی بات جو مانے گا خود کو پیا پہچانے گا چل خود کو جھگ جھوک مغل لوٹوا اپنی اور کو مر کل خود کو جھک جھوک مر لوگ اپنی اوک مر کب تک یوں ہی بھٹکے گا کب تک یوں ہی بھٹکے گا اپنا تھوڑھٹکانا کر سب کی بات نہ مانا کر خود کو بھی پہچانا کر سب کی بات نہ مانا کر یہ پانکیاں مجھے بہت پسند ہیں آنکشاہ پسند نہیں سب کی بات نہ مانا کر خود کو بھی پہچانا کر تُو نے پھول بھی کاتے بھی کچھ پائے کچھ باتے بھی تیرے ساتھ رہے ہر دم میلے بھی سنناٹے بھی دوپ اگر برسات بھی ہے دن ہے تو پھر رات بھی ہے گرمی سردی سہتے دن نہیں ایک سے رہتے دن گرمی سردی سہتے دن نہیں ایک سے رہتے دن سکھ دکھ دونوں کے گھر میں سکھ دکھ دونوں کے گھر میں اپنا نہ جانا کر سب کی بات نہ مانا کر خود کو بھی پہچانا کر اور یہ چھنٹ آپ سب کی سیبان سبیت کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ہردہ کی کمر ہردہ کی پنکھنیز ہو گوزر جائے گا کہ دیکھئے گا سب کی بات نہ مانا کر خود کو بھی پہچانا کر یہ جو یار محبت ہے یہ تو کاغذ کی چھت ہے انگاروں میں دہتی ہے آنسو پیتی رہتی ہے رکھنا اسے حفاظت سے اسے بچا ہر آفت سے رکھنا اسے حفاظت سے تو ہے اگر محبت میں لکھ دے یہ پریہ کے خط میں تو ہے اگر محبت میں لکھ دے یہ پریہ کے خط میں یا تو دیوانہ ہو جا یا تو دیوانہ ہو جا یا مجھ کو دیوانہ کر کہو کی بات نہ مانا کر بہت کو بھی زندگی